احمد رزوان نے سو لڑ دیا ہے کمال کی پاری ہے بڑیہ مارا سو اور ٹف سیچویشن میں آئے تھے اور پڑی پوزیٹیف کرکٹ کھیلی ہے یہاں پہ سو مار دیا اور بڑا بڑیہ مارا ہے ساؤت شکیل کے ساتھ اور پاکستان نیڈیڈ دس بکوز ان کو ٹیسٹ میچز میں گڑ بڑ چل رہی تھی تو کم سے کم آج تو سو آگیا ہے رزوان کا سو آگیا اور ساؤت شکیل کا بھی سو ہی آرہا ہے دوستو پاکستان اور بنگلدیش کے درمیان کھیلے جانے والے پہلے ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن کے کھیل کے اختتام ہو چکے آج کا دن دوستو مکمل طور پر پاکستان ٹیم کے نام رہا آج دوستو دن کی شروع بعد پاکستان ٹیم نے چار وگٹ کے خسارے اور ایک سو اٹھامہ رن سے کیا پاکستان ٹیم کی جانب سے بیدان میں بیٹنگ کرنے کے لوترے ساؤ شکیل اور محمد رزوان دونوں کے درمیان دو سو چاریس رنز کی پارٹنرشپ لگی ساؤ شکیل ایک سو اکتالیس رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے لیکن محمد رزوان پیچ پر ٹکے رہے اور بنگالی بولروں کا سامنا کرتے رہے اسی بیٹ دوستو پاکستان ٹیم نے کچھ ساخت جملے کہے جس سے سننے کے بعد دوستو محمد رزوان نے بھی جواب دیا محمد رزوان کو شاید یہ جملے نہ پسند دائے اور اگلی گین پر شاکی بولہسن کو ایک سو چار میٹر کا چھکا لگا دیا اس چھکے کے بعد دوستو شاکی بولہسن نے پورے میچ میں محمد رزوان کے ساتھ آنکھیں تک نہیں ملائی دوستو محمد رزوان نے آئی ناٹ اوٹ ایک سو اکتہ رنز کی اننگ کھیلی یاد رہے کہ یہ اننگ محمد رزوان کی اب تک کی سب سے بیسٹ اننگ تھی محمد رزوان نے ٹیس کرکٹ میں اپنا ہائی ایس سکور بنا ڈالا پاکستان ٹیم نے چار سو اٹھالیس رنز پر اپن ایننگ کو ڈیکلیئر کیا بنگلہ دیش کی ٹیم نے بغیر کسی وگٹ کا نقصان پر دین کے ستام میں چھپیس رنز بنا لیے تھے اوورال دوستو پاکستان ٹیم کی آئی شاندار پرفارمنس رہی اگر ویڈیو پسند دیو تو لائکو چنل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیجئے گا